بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام لونگ یعنی کلو کی چائے پر ہے آج کے پروگرام میں لونگ کی چائے کے فوائد اس کو بنانے اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ آپ کو بتایا جائے گا لونگ کی چائے کو آپ سردی کے علاوہ موسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ عام چائے کی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں لونگ ایک ایسا مسالہ ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ وائٹامنز اور منرلز کا خزانہ ہے بہترین انٹی اکسیڈنٹ ہے اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل خصوصیات کے ساتھ ساتھ درد کو کم کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے اس سے پہلے آپ نے لونگ کے تیل کو دانت کے درد کے علاج میں ضرور سنا ہوگا لونگ کی چائے سردی کا بہترین علاج ہے انٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے عام خانسی، نزلہ، زکام اور بلگم سے نجات ملتی ہے جو سردی میں عام ہے لونگ کی چائے پینے سے آپ کی قوت مدافعت یعنی ایمیونٹی میں زبردست اضافہ ہوتا ہے اس کے استعمال سے آپ کا میٹابولیزم بھی تیز ہوتا ہے ایسے لوگ جو اپنا وزن کم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا پھر ایسے لوگ جو میدہ کے امراض میں مبتلا ہیں بدحضمی گیس کی شکایت رہتی ہے ایسے تمام لوگ لونگ کی چائے پی کر ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لونگ کی چائے پینے سے سردرد، دانت کا درد، جوڑوں کا درد اور مسودوں کی سوزش سے آرام ملتا ہے لونگ کی چائے پینے سے ذہنی تناؤں سے بھی آرام ملتا ہے یہ تو تھے لونگ کی چائے کے مختصر فوائد اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے اور استعمال کرنے کے طریقہ کی طرف بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ایک کپ پانی کو پتیلے میں ڈال کر گرم کریں اور چار سے پانچ ادد لونگ اس میں ڈال دیں پانی جب آدھا رہ جائے یا پانی براؤن ہو جائے تو پھر اس کو اتار لیں، چھان لیں اور اس میں ایک چمت شہد ملا کر نیم گرم چائے کی طرح پی لیں اس کو آپ دن میں دو مرتبہ صبح شام بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے کھانے سے تیس منٹ قبل یا کھانے سے تیس منٹ بعد استعمال کریں اب ہم چلتے ہیں اس کے نقصانات یا اس کی احتیاطی تدابیر کی طرف اس کا کوئی نقصان نہیں ہے البتہ حاملہ خواتین اس کو استعمال نہ کریں یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ لونگ خون کو پتلا کرنے اور شگر لیول کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یعنی یہ آپ کے خون کو قدرتی طور پر پتلا کرتا ہے اور شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے والی عدویات کھا رہے ہیں وہ لونگ کی چائے کے استعمال سے ان عدویات کو چھوڑ سکتے ہیں لونگ کی چائے استعمال کرنے سے آپ کا کولیسٹرول اور جورک ایسٹ بھی کنٹرول ہوگا یہ تھا میرا آج کا مختصر پروگرام لونگ کی چائے کے حوالے سے امید ہے آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچر کومنٹس میں ضرور کیا کریں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام